ازارالحق صاحب آپ کے نزدیک اس وقت کیا نون لیگ کے لیے کوئی مقابلہ پہلے تو میں لوگوں کو بتا دوں کہ لاہور میں جتنے حلقے ہیں نیشنل سیمبلی کے ان کے متعلق ہم نے ایک سروے کیا ہے اور سروے جنہوں نے کیا ہے جنہوں نے اس پہ بات کی اس سے بات کر کے آپ کو لاہور کے حالات ابھی بتاتے ہیں تھوڑی دیر میں پروگرام میں کہ لاہور کا جو انتخابی دنگلہ اس پہ کون سیاسی پارٹی جو ہے آگے یہ پیچھے جاتی بھی نظر آ رہی ہے ایک عوامی پلس ہم کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ایک عوامی پلس ہے لیکن ہمارے جو کریڈیبل جنرلسٹ ہیں جو ریپورٹنگ سے بابستہ ہے کئی سالوں سے وہ جب جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اکثر ان کے تذیعے صحیح ثابت ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بھی لاہور کا تذیعہ ان سے سنوائیں گے کہ لاہور میں کیا سیچوشن چل رہی ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا اور آنیر آپ کو سنوائیں گے زہر الحق صاحب عمران خان صاحب کا پتہ نمبر ون آپ کے حساب سے اس الیکشن کے حد تک صاف ہو گیا نمبر ٹو نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ پرائیم ایسٹر بننے جا رہے نمبر تین چوتھی دفعہ پرائیم ایسٹر بن کے کیا کریں گے یہ تین سوال شکریہ عمران صاحب اس سے پہلے میں ایران کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ ایک دو باتیں جو آپ نے اور مزر صاحب نے کی ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری فورن پولیسی کا شاخصانہ ہے یعنی ہماری فورن پولیسی ایسی ہے کہ پہلے مشرقی اور مغربی بارڈر تو مخدوش تھا ہی اب یہ جو جنوب مغربی بارڈر ایران کا ہے اب لگتا ہے کہ صرف سری لنکا اور بھوٹان رہ گئے ہیں جو ہم پر حملہ کریں گے افغانستان سے بھی ہمیں خطرہ ہے انڈیا سے بھی خطرہ ہے ہماری ساتھ سے ٹریک ہو رہا ہے جی مقاعدہ بزافتہ ٹریک ہو رہے ہیں اندر بھی اندر بھی دہشت پسندانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں تو یہ ہماری آپ فوج کا تو بات کر رہے ہیں لیکن ہماری فورن پولیسی کی بھی تو بات کریں دوسرا آپ نے کہا ہے کہ ہمیں غیرت مند قوم ہیں اور آپ نے ایمل کانسی کا نام لیا آپ کو یاد ہوگا کہ ایمل کانسی کا جب واقعہ ہوا تھا تو ایک امریکن نے میں وہ یہاں بات دہرانا نہیں چاہتا ہے اتنی شرمناک ہے یہ مجھے پتا ہے جو کہا تھا آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ پاکستانی پاکستانی چند ڈالرز کے ایوز کس کو بیچ دیتے ہیں تو ہماری جو غیرت ہے اس کا وہ وہ کوئسٹنیبل ہے اور ہمیں اپنا گھر بھی ٹھیک کرنا چاہیے اگر ایران یہ الزام لگا رہا ہے کہ دہشت پسند ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دہشت پسند ہیں یا نہیں ہیں دنیا بھر کے جنگ جو زیاد صاحب نے پاکستان میں لاکر بسا دیئے ابھی ان کے انڈے بچے دیے جا رہے ہیں میں تو احران ہوں کہ ایران جو ہے اس نے میرا خاص اپنی سیاسی اور حیثیت اوقع سے بھڑکے کاروائی کیا اس کا جواب ضرور پاکستان فورسز دیں گے میں یہ پوری امید ہے مطلب ان سے اپنا ملک تو اور اپنے بارٹر سمالے نہیں جا رہے آپ کو امید ہے لیکن جی کامران صاحب جنہوں نے دواب دینا ہو نا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یونان اور ترکی کا ہوا تھا تو ترکی نے چند گھنٹوں کے اندر اندر جواب دے دیا تھا اگر جواب دینا ہوتا تو یہ جو ایک ہومیوپیتھی کہہ لیں یا بناسپتی اقدام ہے نا آپ امبیسٹر بلانے کا نہیں نہیں یہ تو ہے آپ ریشتر شورڈ ہوگا ہوگا آپ تصالی رکھیں اچھا اب آجیں میرے تین سوالوں پر دوبارہ دھوڑا دوں اچھا پہلی بات تو یہ ہے آپ نے کہا ہے کہ بلہ صاف ہو گیا تو جناب بلہ اس طرح صاف ہوئے ہیں جس طرح جنرل زیاء الحق نے پیپلز پارٹی صاف کی تھی آپ کا پچھلا سروے بھی میں نے سنا تھا اس دن بھی میں پروگرام میں موجود تھا ابھی بھی میں سنوں گا کلٹ ہے یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں لیکن پچھلے جو چند درسے میں پیڈی ایم کی حکومت کے بعد جو کاروائیاں ہوئی ہیں اور میں اوپن لی نہیں کہنا چاہتا جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے بعد ایک ایک ریاکشن پیدا ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بلے کے ساتھ ہیں زیاء الحق پیپلز پارٹی کو نہیں ختم کر سکا تو بلہ کیسے ختم ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میاں صاحب باہر نہیں نکل رہے اور انہوں نے انٹرویو کیے ہیں امیدواروں کے میں یہ بھی بطور تعلیم کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کینڈیڈیٹس کے جو انٹرویو ہوئے ہیں وہ تو ایک فیملی نے کیے ہیں اس میں باہر کے لوگ کتنے تھے سوائے آسن اقبال کے اس میں کوئی فیملی سے باہر کا آدمی تھا تو دیکھیں پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے لوگ اب فیملی پولٹک سے فیملی کی اجانہ ذاری سے تنگ آ چکے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک تو مسلم لیگ نون صرف سنٹرل پنجاب میں ہے اچھا سنٹرل پنجاب میں بھی ہے اس میں دو بھائی ہیں ایک ان کا بھتیجہ ہے ایک ان کی بیٹی ہے ایک ان کے سمدھی ہیں تو لوگ یہ میں پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوں لیکن آپ اپنی بیس بائیڈن کریں میاں صاحب آئے تھے تو ان کو کی پی میں جانا چاہیے تھا اچھا ازار صاحب اگر آپ نواز شریف صاحب آپ کو چوتھی دفعہ پرائیم میسٹر بنتے ہوئے اور اس کے بعد کیا ڈیلیور کرتے ہوئے یا کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بھی بتا دیں ذرا اٹڈیپینڈز کے ان کے ساتھی کون ہیں اگر انہوں نے احساق دار صاحب کو لانا ہے بطور وزیر خزانہ جنہوں نے زبیر صاحب کے بقول اس کی جو نجیا رہے تھے پرائیوٹائز کر رہے تھے پی آئی اے کو اور سٹیل مل کو انہوں نے روک دی اور پاکستان کی معیشت کا پر جو یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا سفید ہاتھی کا اس کو کنٹینیو رکھا تو اگر اسحاق دار صاحب وزیر خزانہ ہوں گے تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا تھا اگر وہ کوئی اور دھنکہ وزیر خزانہ لاتے ہیں جس کے پاس کوئی نئی چیزیں ہیں جو صرف اپنے کیسز صاف کرانے کے لیے نہیں آ رہا جو صرف کرگستان سے سپیشل جہاد پر چڑھ کر باہر نہیں جا رہا جو لندن میں جیٹ سیٹ لائف نہیں گزارنا چاہتا پھر تو امید کی جا سکتی ہے لیکن اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں تو اگر اسحاق دار صاحب پورے احترام اسحاق دار صاحب کے بغیر تو نہیں تو پھر آپ کی معیشت چل نکلی یہ تو باب نہ ہونے والی باتیں کا خر